بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین اگرامی حق ادا کر دیا اپنے تو کیا غیر بھی وزیراعظام عمران خان کے جنرل اسمبلی کے خطاب پر داد دینے پر مجبور ہو گئے ہیں وزیراعظام عمران خان نے پچاس منٹ تک چار میجر ایشوز پر بات کی جن میں کشمیر اور اسلام سرے فیرس تھے عرصے بعد کوئی ایسا غیور اور نڈر لیڈر مسلم دنیا کو نصیب ہوا ہے جس نے مغربی دنیا کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے اسلام فوبیا کی خود ساکتا ٹرم ان کے موں پر دے ماری عمران خان نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب خودکاش حمل سمیت دہشتگردی اور انتہا پسندی کی تلقین نہیں کرتا کشمیر میں مودی کے ظلم اور بھارتی فورسز کی بربریت کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر یہودیوں کے نو لاکھ جانوروں کو قید کر دیا جائے تو اس ظلم کے خلاف آپ لوگ اول پڑھیں گے اور ہمارے کشمیر میں نو لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کو قید کر دیا گیا ہے تو ہم کیسے خموش رہ سکتے ہیں لہٰذا یو این او بھی اپنے مجرمانہ خاموشی کو توڑے اور کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرے عمران خان کی اس تقریر کو دنیا بھر میں سرہا جا رہا ہے اور یہ ٹویٹر پر نمبر ون ٹرینڈ بن گیا ہے جہاں ہر کوئی عمران خان کی تقریر سے متاثر ہوا ہے وہیں کچھ لوگوں نے منافقت کا مزہرہ بھی کیا اور عمران خان کی مخالفت میں پوسٹیں کی ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں آپ کو برنال کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ آپ کے پاس ہوگی اور اگر نہیں ہے تو میں بھی جوا دیتا ہوں اس پر ٹویٹر پر خوب لے دے ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ٹویٹر کے ٹاپ ڈرینڈ میں آ گئی اور لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کے حق میں بولتے ہوئے دشمنوں کو برنال لگانے کا مشورات دے رہے ہیں واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر کے بعد ملاوال بٹو نے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کشمیر پر کوئی واضح تقریر نہیں کی تو موضید سامین اگرامی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل لائک آن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ دوستوں تھاک ساب سے پہلے پہنچے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاتا کے لئے اللہ حافظ